موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں صوبہ خیبر پختون خواہ کے ایک مشہور و معروف ظلہ ساؤت وزیرستان کے جب بھی وزیرستان یا فاتح کا ذکر آتا ہے تو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں دہشتگردی جنگ اور خون ریزی کے مناظر گردش کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ اخبارات ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا ہے جہاں پر اس علاقے کو بہت خطرناک اور عام عوام کے لیے ممنوع قرار دیا جاتا ہے لیکن خواتین و حضرات آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے یہ سرزمین ایسے لوگوں کی آماجگاہ ہے جو محبت کرنے والے انتہائی مہمان نواز اسلام کے سنہری اصولوں پر زندگی بسر کرنے والے دروے صفت اور حد درجہ بہادر لوگ ہیں وزیرستان دراصل کیسا ہے یہاں کی ثقافت کیا ہے لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اور یہاں کون کون سے خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں یہی سب کچھ ہم اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کی کوئی بھی اس ویڈیو کے متعلق رائے ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں خواتین حضرات ساؤت وزیرستان اسلام آباد سے چار سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے جہاں پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً ساڑھے چھ گھنٹے درکار ہوتے ہیں اس علاقے کا کل رقبہ چھ ہزار چھ سو بیس مربع کلومیٹر ہے جبکہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی چھ لاکھ چوہتر ہزار افراد سے زائد نفوز پر مشتمل ہے دوستو ماضی میں وزیرستان کا علاقہ ایک ہی ہوا کرتا تھا اور یہ فاتح کی سب سے بڑی ایجنسی تصور کیا جاتا تھا لیکن بعد میں اسے ساؤت اور نارت وزیرستان میں تقسیم کر دیا گیا ساؤت وزیرستان کچھ عرصہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈیویجن کا حصہ بھی رہ چکا ہے لیکن اسے مزید دو ازلا میں تقسیم کر دیا گیا جن میں اپر ساؤت وزیرستان اور لور ساؤت وزیرستان کے ازلا شامل ہیں یہ علاقہ شمال میں دریائے ٹوچی اور جنوب میں دریائے گومل کے درمیانی علاقے پر مشتمل ہے اس علاقے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ ماضی میں برطانوی راج اور افغان حکومتوں سے علیدہ ایک آزاد قبائلی علاقہ رہا ہے اور یہاں پر براہ راست کوئی سلطنت حکومت نہیں کر سکی جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے لوگوں کی بہادری اور جوان مردی تھی انگریزوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قبائلیوں کی بغاوتیں اور مختلف حملے ہوا کرتے تھے جس وجہ سے انگریز اس علاقے کو خاص طور پر جہنم کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے مترادف سمجھا کرتے تھے دوستو ایک دلچسپی کی بات اور بھی ہے کہ مشہور زمانہ کلاشنگ کوف گن کو یہاں کے لوگ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں جن میں زیادہ تر رشین اور چائنیز طرز کی کلاشنگ کوف استعمال کی جاتی ہے لیکن آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے یہ لوگ دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں اس علاقے میں مکمل طور پر امن ہے اور آپ یہاں پر اگر وزٹ کریں تو یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی دے کر حیران رہ جائیں گے دوستو اس زلہ کی مزید باتیں ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم یہاں کے کھانوں اور مشہور سوگاتوں کی بات کریں تو ہمارا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا وزیرستان کے خاص سوگاتوں میں یہاں کی ایک روایتی خوراک لڑمون یا لڑمین شامل ہیں یہ ڈش شادی بیعہ اور دعوتوں میں بنائی جانے والی سب سے زیادہ مشہور ڈش ہے یہ چربی اور گوشت سے تیار کی جاتی ہے اور یہاں کی بے حد لذیذ ڈش ہے آپ یہاں پر آئیں تو لڑمون کو لازمان ٹرائے کریں یہاں کی دوسری سب سے بہترین سوگات لڑم ہے جو بچھو کی طرح نظر آنے والا بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس میں بیسیکلی بکرے کی پچھلی ہڈی کو دم کے ساتھ اس انداز سے کاتا جاتا ہے کہ یہ دیکھنے میں بڑے سائز کا بچھو لگتا ہے یہ یہاں کی ایک خاص ڈش ہے اور اس کو کھانے کے لیے آپ کو ایڈوانس بکنگ کروانا پڑتی ہے اور ایک دن میں ایک دو لڑم ہی بنائے جاتے ہیں دوستو ان سوگاتوں کے علاوہ یہ زلہ پھلوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے جن میں سیب، انگور، خوبانی، آڑو، انار اور ٹماٹر وغیرہ شامل ہیں علاقے کے بعض مقامات میں گندم اور مکعی کی فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں ڈرائی فروٹس میں اخروٹ، کاجو اور پائن نٹ سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں خواتین حضرات اب ہم بڑھتے ہیں یہاں کے کچھ ایسے مقامات کی طرف کہ جن کو دیکھ کر آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ایسے جنت نظیر مقامات وزیرستان میں بھی موجود ہو سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے یہاں کے ایک قدیم قصبے کانی گرم کی جہاں سے کئی خوبصورت وادیوں کے راستے گزرتے ہیں اور یہ یہاں کے مشہور اور بہت قدیم قصبوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ قصبہ تحصیل لدھا یا لدھا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی جانب واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں برکی قبیلے کی کثیر تعداد بستی ہے اور محسود بھی کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر رہتے ہیں سولویں صدی کے ایک مشہور جنگجو شائر اور عدیب با یزید پیر روشن کا تعلق بھی کانی گرم سے ہی تھا جنہوں نے پشتو زبان میں پہلی کتاب لکھی تھی جن میں خیر البیان کافی مشہور ہے ایک اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا دوستو دوسرے نمبر پر وزیرستان کی وادی بوسپا یہاں کی سب سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز و شاداب وادی ہے جو کانی گرم سے چند کلومیٹرز کی دوری پر ہی موجود ہے اس وادی تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں ایک راستہ حلال گھڑ کی طرف سے آتا ہے جبکہ دوسرا راستہ کانی گرم سے آتا ہے یہاں پر سرسبز و شاداب میدان اور وسیع و عریض جنگلات قدرت کے عظیم اور شہکار تصورات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں بوسپا وادی سے کچھ پہلے ایک اور چھوٹی سی وادی آتی ہے جس کا نام میشتا ویلی ہے یہاں بھی بہت خوبصورت میڈوز دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر ہیلیکاپٹر کے لیے ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے میشتا ویلی سے بوسپا وادی کا سفر تقریباً ایک گھنٹے پر مشتمل ہے دوستو اسی وادی کے پاس ہی یہاں کی ایک مشہور چوٹی پیرگل یا پریگل ہے جو یہاں کی بلند ترین چوٹی ہے اور یہ سپین گھر پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے دوستو وزیرستان میں کچھ ایسے علاقے بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے آپ گلیات اور مشک پوری ٹاپ پر پہنچ گئے ہوں اسی طرح کا ایک مقام تنگی بدین زئی ہے جس کے جنگلات کو دیکھ کر آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ گلیات کے پہاڑوں اور جنگلات کو ایکسپلور کر رہے ہوں اسی طرح مسار دینہ ٹاپ ساؤت وزیرستان میں موجود ایک ایسا سرسبز و شدہ پہاڑ ہے جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ مشک پوری ٹاپ پر ہوں یہ وادی شکعی میں واقع ہے اور اس کا نظارہ بہت ہی دلفریب نظر آتا ہے دوستو ان مقامات کے علاوہ وانا، گومل پاس اور گومل زم ڈیم، موسا فورٹ یا پیر بغدادی ہاؤس مختلف چوٹیوں پر بریٹش آرمی کی بنائی ہوئی چیک پوسٹیں تیارزہ میں موجود ریڈ برج جسے مقامی زبان میں سیر پل کہتے ہیں پاک افغان بورڈر پر موجود انگور اڈا، وادی شوال، وادی بدر، پریگل ٹاپ، مانتوئی میڈوز اور غوہ خوا وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں اگر ہم ساؤت وزیرستان کی مزید تقسیم کی بات کریں تو ساؤت وزیرستان کا دارالحکومت اور مرکزی قصبہ وانہ ہے اور اس زلہ کو تین سب ڈیویجنز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں لدھا، سرواکئی اور وانہ شامل ہیں ان کو مزید آٹھ تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں لدھا، مکین یا ماکین، سراروگا، سرواکئی، تیارزہ، وانہ، برمل اور توئی کھلا شامل ہیں دوستو اس زلہ کی زیادہ تر آبادی، وزیری، پشتو اور اور موری یا برکی زبانیں بولتے ہیں اور یہاں کے بڑے قبائل میں بھی احمد زی وزیر اور محسود شامل ہیں جبکہ کچھ تعداد برکی یا اور موری قبیلے سے بھی تعلق رکھتی ہے ان کے علاوہ قلیل تعداد میں یہاں پر دوتانی، سلیمان خیل، خلجی، خومیہ اور تاجی قبیلے کے لوگ بھی بستے ہیں یہاں کے لوگ خیبر پختون خواہ کے باقی ازلا کی طرح موسیقی کو بہت پسند کرتے ہیں اور وزیری پشتوں میں گانے سن کر اتن ڈانس کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے یہاں کا ایک مقامی ساز بھی ہے جسے سریندہ کہا جاتا ہے دوستو اس خطے میں اگر کوئی بھی جھگڑا یا لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو تو اس کا زیادہ تر حل جرگوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جو علاقے کے مختلف مقامات پر موجود ہیں اور ان کی صدارت زیادہ تر قبیلے کے معزز اور بڑی عمر کے افراد ہی کرتے ہیں جہاں یہ علاقہ بھرپور علاقائی ثقافت سے بھرپور ہے وہاں بے شمار مادنی وسائل سے بھی مالا مال ہے جن میں کرومائٹ اور کوئلہ وغیرہ کی کانیں شامل ہیں تعلیمی اعتبار سے یہ علاقہ بہت زیادہ پسماندہ رہا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ پچھلے کئی سالوں سے چلتی ہوئی دہشتگردی کی جنگ تھی لیکن یہاں پر امن آنے کے بعد اب یہاں کے حالات کافی بہتر ہیں اور ماضی کی نسبت اب لوگ کافی حد تک تعلیم کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں وانہ میں موجود کیڈٹ کالج اس معاملے میں بہت نمائی مقام رکھتا ہے جبکہ زیادہ تر طالب علم ڈیرہ اسماعیل خان کا رخ کرتے ہیں کھیلوں کے حوالے سے یہاں کا مقبول ترین کھیل کرکٹ ہے جبکہ کچھ لوگ فٹبال اور والی بول بھی کھیلتے ہیں یہاں ایک مقامی کھیل بھی کافی مشہور ہے جسے بادی کہا جاتا ہے اس کھیل میں بکری کے گھٹنے کی سوکھی ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے خواتی نظرات یہ تھی ہماری آج کی ساؤت وزیرستان کے خوبصورت معلوماتی وڈیو امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی وڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی